نئے آرمی چیف کی تیناتی کے اوپر ابھی تک کوئی کلیریٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ایک تاثر یہ موجود ہے کہ پنڈی اور اسلامباد کے درمیان سا بچھا بھی نہیں ہے وزیر آزم نے ایک کابینہ کا اجلاس ابھی طلب کیا ہے چوبی آئے چوبیس کو اور کابینہ کے اجلاس کے اوپر سمری نہیں ہے لیکن ذرائع سے جو خبر ریپورٹ کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اور وہ نئے آرمی چیف کی تیناتی ہوگا حالانکہ اس کام کے لیے کیابینٹ اپروول درکار نہیں ہوتی لیکن بہت ساری باتیں چل دی ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے لیگل ایشوز رائز ہو سکتے ہیں سمری ابھی تک آئی نہیں ہے سمری کو کہا جاتا ہے کہ جنرل حمود جو سیکٹری ڈیفینس ہے وہ ہو سکتا ہے روک دیں خواجہ عاصف کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل سمری آ جائے تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اوپر ابھی زیادہ چل دیں اور بہت سنسٹیو میٹر ہے جس کی اوپر بے یقینی یقیناً اس موقعے کے اوپر پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی ہے بڑی ڈیفکلٹ اکنومک سیچوئشن ہے ولنربلٹیز بہت زیادہ ہیں اور کلیریٹی کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھ جانا چاہیے چار پانچ دیم کی دوری کے اوپر آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے لیکن ابھی تک وہ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پورے زوروں کے اوپر ہے مسٹرسٹ ہونا نہیں چاہیے جو پانچ سینئر موست ہیں اس میں سے کسی ایک کے اوپر وزیراعظم کا آئینی اختیار ہے وزیراعظم کسی سے مشاورت کے پابند نہیں ہے جو آرمی چیف کے ایڈوائس ہے وہ بھی ان فارمل ہوتی ہے وہاں سے ڈوزیر آتا ہے جی ایچ کیو سے وزارتے دفاع جو ہے وہ سمری موو کرتی ہے اور پھر وزیراعظم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں سمری پرائم نیسٹر کے دستخط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے اور پریزیڈنٹ کا سیگنیچرز جو ہے وہ بھی ایک ابھی ہرڈل کے طور پر ہی بتایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ اس سمری کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریکنسیلر کریں جس میں دن 29 سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں جو پانچ نام سامنے آرہے ہیں اس میں سے ایک جو سیر فیرست ہیں جو سینئر موست ہیں جنرل آسم منہیر ان کا نام ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون اچھا ہے کون بر ہے میرے خیال میں یہ پانچوں ہی اچھے ہیں اور پانچوں کوالیفائی کرتے ہیں اس وقت وزیراعظم کو اپنی وزڈم استعمال کرنی ہے کہ ان کے مطابق سب سے زیادہ کمانڈ کے لیے فٹ کینڈیڈیٹ کون سے اس کو استعمال کریں اور آگے بڑھ جائیں ان کو ماضی والے تجربات اگر نواز شریف نے جتنے آرمی چیف کی تیناتی کی ہیں ان کے سامنے ہو تو میرے خیال میں انہیں کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے بڑی کلیارٹی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ سب سے فٹ ٹینک مانڈ کے لیے ہم اس کے اوپر سمری موو کر رہے ہیں اور اپروو کر رہے ہیں دو اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں ایک بنیں گے چیرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی اور ایک بنیں گے آرمی چیف دونوں پوزیشنز خالی ہونی ہیں جنرل ندیم رضا کی بھی اور جنرل کمر جاوید باجوا کی بھی جنرل آسم منیر ہمیں پہلے تو شاید بہت ساروں کو ان کے نام کا پتہ نہ ہو لیکن ڈی جی آئی سائی کچھ عرصہ وہ رہے اور ڈی جی آئی سائی چھ ماہ کے بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا اور اس لئے تبدیل ہوئے جو بعد میں خبریں آئیں کہ کچھ ایسے ایشیوز تھے جو سنا میں نے یہ سنی سنائی بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے ایڈنٹی فائی کی کچھ ٹرانزیکشنز تھی ایسی جو بہریہ اور فرہ کے درمیان تھی کچھ ایسے لوگوں کے درمیان تھی جو ان کے نالج میں آئیں اور انہوں نے پرائیم نیسٹر کو انفارم کیا پرائیم نیسٹر اس وقت عمران خان تھے اور وہ اس سے ناخوش ہو گئے اب سب کچھ کیونکہ میڈیا کے اوپر چل چکا ہے تو اس لئے اس کو بتا رہا ہوں تو اس وقت کے وزیراعظم کی درخواست کے اوپر شاید پھر ان کو وہاں سے پوسٹ آؤٹ کیا گیا اور یہ پھر کور کمانڈر بن گئے یہ اس وقت سنیورٹی کے اوپر ٹاپ آف تی لسٹ ہیں جنرل آسیم جو ہے منگلہ میں افیسل ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سربسیز میں شامل ہوئے اور فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا موجودہ آرمی چیف کے قریبی ساتھی بھی رہے جنرل باجوا کے متحد برگیڈر کے طور پر بھی فورس کمانڈر ناردون ایریاد میں فوت کی کمانڈ سنبھالی دوزار سترہ کے وائل میں دی جی میلٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں آئیس آئی کا سربراہ مقرر کیا گیا اس کے بعد یہ دوبارہ ان کو کور کمانڈر کے طور پر وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو گئے تھے دوسرے نمبر پر جنرل سائر شمشاد آتے ہیں جنرل سائر شمشاد کا بھی بہت اچھا کیریر ہے اور اپنے بلبوتے کے اوپر وہ یہاں تک پہنچے ہیں سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے سائر شمشاد مرزا اس وقت تین کور جسے راول پرنڈی کور بھی کھا جاتا ہے اس کو کمان کر رہے ہیں اس علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے بڑی کور ہے جو کشمیر اور سیاہ چین جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے یہ اس وقت دوسرے نمبر پر سنیورٹی میں آتے ہیں جو دو تین نام بہت زیادہ جن کا اسلامباد اور پرنڈی میں آج کل گردش کر رہے ہیں یہ دونوں نام جو میں نے پڑھے ہیں دونوں کا نام آتا ہے لیکن پانچوں کا ذکر ہو رہا ہے پانچوں میں سے کسی ایک کی چوئس وزیراعظم میں کرنی ہے کسی کے اوپر آتا ہے کہ یہ نواز شریف کو بڑے پسند ہیں کسی کے اوپر آتا ہے عمران خان کے بڑے تحفظات ہیں کسی کے اوپر آتا ہے جو ابھی کرنٹ آرمی چیف ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہ سپیکولیشن زیادہ ہے کیونکہ کسی کے موہ سے ہم نے وہ الفاظ سنے نہیں ہے سپیکولیشن زیادہ ہے جنرل نمان محمود جو اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہیں یہ کافی اچھی شورت کے حاملہ ہیں یہ بھی بڑے پروفیشنل سولجر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور وہ برگیڈر کے طور پر الیون کور میں چیف فور افصاف رہے بطور میجر جنرل نوزر نے شمالی وزیرستان میں دیویجن کی کمانڈ بھی کی سنبھالی اور افغان سراد کے ساتھ بار لگانے کے منصوبے کی نگرانی بھی کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی میں تجزیاتی ونگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے جبکہ الیکٹر جنرل کے طور پر آئی جی سی اینڈ آئی ٹی میں رہے پھر جنرل فیض حمید جنرل فیض حمید کا نام شاید پاکستان کے بہت سے لوگوں کو نام سے تو باقفیت ہوگی کہاں کہاں وہ ان کا پروفیشنل کیریئر گزرا مجھ سمیت شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا سوائے اس تنور کے جو انہوں نے ڈی جی سی کے طور پر گزارا یا ڈی جی آئی سائی کے طور پر گزارا اور پھر انڈ کے دنوں میں جب وہ جو سیم پیج تھا عمران خان کی ساڑھے تین سال کی حکومت کا اس کا خطام بھی اس نکتے کے اوپر ہوا جب ان کا بہت سٹرانگ ڈس اگریمنٹ عمران کا اور جنرل کمر جاوید باجوا کا پیدا ہوا جب ان کی یہاں سے پوسٹ آٹ ہونے کی باری آئی اور ان کو کمان میں بھیجنا تھا کسی ایک جگہ پہ کور میں بھیجنا تھا تاکہ بطور آرمی چیف ان کی کنسیڈریشن کی جا سکے آرمی چیف مقرر کرنے کے لیے جو سینئر موز جنرل نے ان کے اندر ایک جو کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کور کمان کی ہوئی ہے تو یہ کنسیڈریشن کے طور پر آتا ہے اس لئے جنرل فیرز کو 29 نومبر 2022 سے پہلے ایک کور کا تجربہ دلوانا ضروری تھا اور یہی وہ نکتہ آغاز تھا جہاں عمران اور جنرل باجوا کے درمیان میں ڈس اگلیمنٹ پیدا ہوئی جب عمران نے ان کو پوسٹ روٹ ہونے کے لیے معاملے کو روکنا چاہا ڈریک کرنا چاہا ان کے جو جملے تھے جو میڈیا کے اوپر ریپورٹ بھی ہوئے عمران نے کہا کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں جو آپ کہیں تو میں اس کو منظور کر دوں تو یہ والے جملے جو تھے میرے خیال میں کافی ناغواری ان سے پیدا ہی اور بعد میں وہ کبھی وہ فاصلے آگئے تھے کبھی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بریج نہیں کیا جا سکا اس کو جنرل فیرز پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں لیفٹن جنرل فیرز حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے وہ اس وقت جنرل کمت جعوید باجوا کے چیف آف سٹاف تھے جب جنرل باجوا ٹین کور کمانڈ کر رہے تھے بطور میرے جنرل انہوں نے پنو آقل کی دویزن کی کمانڈ بھی کی پھر جنرل محمد آمیر ہے لیفٹن جنرل محمد آمیر کا تعلق اٹرلی ریجمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ گجران والا کور کی کمانڈ کر رہے ہیں اور پھر جنرل عزر عباس ہیں بلوچ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے عزر عباس اس وقت فوج کے اہم تین عددوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر تین آتے ہیں اور یہ بڑی اہم کی پوسٹنگ یہ پانچوں نام ہیں اور اگر پانچ نام آتے ہیں تو موسٹ لائکلی یہی ہوں گے ٹونٹی سیونت جنرل آسے منیر کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے انہوں نے لیفٹن جنرل کی طور پر پر پرموشن تو ان کی پہلے ہوگی تھی لیکن انہوں نے جوائننگ لیٹ کی تھی تو ان کی ٹونٹی سیونت جو ہماری اطلاع ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ افیشل ڈی ایٹ کیو کے ریکارڈ میں کیا نمبرز ہیں کہ ٹونٹی سیونت پرابیبلی ان کا لاس ڈی ان سرویس بنتا ہے اس سے پہلے اگر ان کو حکومت نومینیٹ کرنا چاہتی ہے ایز آرمی چیف تو کر سکتی ہے بائی لاؤ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے وہ جس کو مقرر کیا جاتا ہے وہ تین سال کی مدد اس کی اس نوٹیفیشن کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے لیکن اب تازہ ترین نکلات یہ ہے کہ چوبیس کوئی کیابنٹ اجلاس کے بعد کسی وقت شام میں یا رات میں وہ ترکی چلے جائیں گے اور ان کا ترکی کے دورے کے اوپر اگر آپ پی ٹی آئی کی کیا سرائیہ سنیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ در کے مارے جا رہے ہیں شہباز شریف کیونکہ اس سمری کو دستخط کرنے کے بعد وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے گھبراتے ہیں تو وہ سمری تو سائن کریں گے لیکن اس سے پہلے ساتھ جہاز میں بیٹھ جائیں گے اور سمری چھوڑ جائیں گے یہاں پیچھے تاکہ ان کی غیر موجودگی میں جو کچھ پاکستان میں ہونا ہو ان کو اس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے یہ صورتحال ہے اس وقت اسلام باگ کی تو نوٹ ای ویری گوڈ سیچوئیشن تو ہمارے جو دو تین بڑے ہیں جس میں کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف کو جنرل باجوہ کو اور عمران خان کو گنجائش پیدا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے وہ اس لیے کہ پاکستان کو آگے چلانا ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف کی سیاست کیا اور عمران کی سیاست کیا پاکستان کا سوچیں پاکستان کا اگر آپ سوچیں گے تو پھر آپ گنجائش بھی پیدا کریں گے اور جو ممکنہ راستے ہیں جہاں خوش اسٹوبی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اس کے اوپر گوھر بھی کر سکتے ہیں